دوستو یہ جو سامنے گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سکتی کپور کا گھر چلیے آج اس گھر کے پورا ٹور کرتے ہیں السلام علیکم نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل سمیرین بلوگ میں تو دوستو سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے کھیریسے ہوگے تو دوستو آج میں سکتی کپور کا مطلب گھر دکھانے والا ہوں ان کا گھر کا ٹور کروانے والا ہوں ان کا گھر کہاں پہ ہے ممبئی میں وہ ایڈرس کے ساتھ بتاؤں گا اور بھی ان کے کچھ فیوگرافی کے بارے میں بتاؤں گا وہ کہاں کے رہنے والے ان کا نام کیا ہے اصلی نام کیا ہے وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کم لے گا اور پورا گھر کا ٹور بتاؤں گا گھر کہاں پہ ہے ان کا اور اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا تو اگر چینل پہ نہیں ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا تو فائنلی دوستو ہم آگے ہیں آپ سبی کو لے کے سکتی کپور صاحب جو فلم بولی وڈ کے بلن اور کومیڈین سکتی کپور صاحب ہیں اور ان کے بیٹی سردہ کپور جی تو وہ اسی بیلڈنگ میں رہتے ہیں یہ جو رائٹ سیٹ میں آپ یہی گیٹ ہے ٹھیک ہے پاوم بیچ بیلڈنگ کا نام ہے دوستو اور آپ سبی کو بتاتا ہوں یہاں پہ ان کے گھر پہ آپ ان کا بیلڈنگ دیکھنے کے لیے کیسے آ سکتے ہو دیکھ سکتے ہو سامنے لکھا ہے پاوم بیچ اب بات کرتے ہیں اس بیلڈنگ کی دوستو تو یہ بیلڈنگ ایک سوسائٹی ہے اوکے اور یہ تیرہ مالے کی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں اور بھی بہت لوگ رہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سردہ کپور جی اور سکتی کپور صاحب رہتے ہیں اور یہ اس کے بلکل ہمارے پیچھے بلکل سنی سپر ساؤنڈ ہے دوستو لیکن میں اس طرف نہیں دکھاؤں گا کیونکہ وہ آج میں نے مجھے منع کیا تھا تو چلتے ہیں ابھی بیلڈنگ کے پیچھے سمندر کے کنارے وہاں دیکھتے ہیں کیسا نہ جا رہا ہے تو آگے ہیں فائنلی بیلڈنگ کے پیچھے سامنے سے دیکھ سکتے ہو یہ ہے پاوم بیچ بیلڈنگ اور بیلڈنگ کچھ ہے اس طریقے کی دکھائی دیتی ہے دوستو اور یہ بلکل ان کے پیچھے جو ہے سمندر ہے سمندر کافی اوپر سے ویو کافی اچھا ہاتا ہے دوستو چلیے اس بیلڈنگ کے بارے میں بتاتے ہیں اس کا ایڈرز کیا ہے یہ پالم بیچ سات منجل پہ رہتے ہیں سکتی کپور صاحب اور گاندھی گرام روڈ ہے جوہو بومبے پن کورڈ ہے فول ٹیپل جیرو فور نائن چلیے آپ کو بستار سے بتاتے ہیں کہ سکتی کپور کہاں کے رہنے والے تھے اور بومبے کیسے آئے ان کا شرگل لائف کیسا رہا اور کہاں ان کا اصلی گھر تھا اور بومبے کیسے پہنچے چلیے بتاتے ہیں آپ کو سبی کو اگر چینل پہ نہیں ہوئے تو پلیس چینل کو سسکرائب کرنا بلکل مدبور لیے گا اور بیڈیوں کو لائک کر دیجئے گا سکتی کپور صاحب کا اصلی نام بتاتے ہیں آپ کو سکتی کپور صاحب کا اصلی نام ہے سنیل سکندر لال کپور اور وہ رہنے والے ہیں پنجاب کے اور وہ پنجابی فیملی سے بلوگ کرتے ہیں سکتی کپور کا جنم دلی کے ایک پنجابی پروار میں تین دسمبر انیس سو اٹھاؤن کو ہوا تھا ان کا اصلی نام سنیل سکندر لال کپور ہے لیکن فلموں میں آنے کے بعد ان کا نام ایک کھلنائے کے روپ میں سکتی کپور بڑا مطلب رکھ دیا گیا تھا ان کا سرواتی زیون بہت سنگرز میں ویستیت ہوا تھا ان کے ماتا پتا کے کئی دلی کے کنوٹ پلیس میں ایک دکان تھی جس میں وہ کپڑے کی سلائی کا کام کرتے تھے اب نیتہ سنیل دت اپنے بیٹے سنجے دت کو لانچ کرنے کے لیے فلم روکی بنا رہے تھے تب انہوں نے سکتی کپور کو ایک دیکھ کر انہوں نے کھلنائے کے لیے چنا تھا سکتی کپور کے پریوار میں ان کے ماتا پتا کے علاوہ ان کی پتنی اور دو بچے ہیں ان کے پتا کا نام سکندر لال کپور تھا اور ماتا کا نام سنیلہ کپور تھا آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ سکتی کپور کی بیٹی کا نام کیا ہے سردھا کپور وہ بھی ایک اسٹار ہو چکی ہے اور انہوں نے ٹوٹل فلمیں تھرٹی سکس کر چکی ہیں جیسے کہ پہلی فلم آشکی ٹو سیکن بھاگی بھاگی پیشاہو ایک ویلن ہاب گل فرینڈ بھاگی تھری ایسی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں وہ دے چکی ہیں اے بی سی ڈی ٹو اور اوکے جانو کتنی ساری ان کی فلمیں ہیں دوستو تھرٹی سکس فلموں میں وہ کام کر چکی ہیں سردھا کپور جی تو وہ ایک اسٹار ہے اور انہیں آپ سب جانتے ہیں ان کے ملین بلین میں بھی فالورز ہیں مطلب فینس ہیں اس میں سے میں بھی ایک چھوٹا سا فینس ہوں دوستو تو بس یہی کہنا چاہوں گا اس بیلڈنگ میں سردھا کپور اور سکتی کپور اپنے پوری پریوار کے ساتھ اس بیلڈنگ میں رہتے ہیں پام بیچ میں اور بس یہی کہوں گا دوستو آپ سبھی کو اگر میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا ملیں گے واپس ایک نیو بلوگ کے ساتھ میں تب تک آپ لوگ اپنا خیار رکھیں جائے ہند جائے بھارت وندے ماترم ملتے ہیں نیو بلوگ میں